الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیك يا رسول اللہ علی لکھا و صحابکا یا حبیب اللہ چودہ ربع الاول چودہ سو بیالیس ہجری پہلی نویمبر دوہزار بیس یوم الاحد شمبہ اتوار سنڈے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک حادث پاک بڑی ہی پیاری ملتی ہے یہ المختار من مناقب الاخیار کے جلد اول صفحہ نمبر اٹھانوے المختار من مناقب الاخیار والیم ون پیج نمبر نائنٹی ایٹ اور احیلیت الاولیاء یعنی اللہ والوں کی باتیں جو اردو ترجمہ ہے اس کی جلد اول صفحہ نمبر ایک سو چھیالیس اس پر یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے میں آپ کو ترجمہ سناتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے علی تجھے سات ایسے فضائل ہیں حاصل ہیں کہ جن میں بروز قیامت تمہارے سات کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا سات باتیں پہلی تم اللہ پر ایمان لانے میں سب سے پہلے ہو جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ بچوں میں آپ نے سب سے پہلے ایمان لائے پہلی فضائلت تو یہ دوسری اللہ عز و جل کے آہد کو سب سے زیادہ پورا کرنے والے ہو یعنی احکامات پر سب سے زیادہ پورا کرتے ہو تیسری اللہ کی حکم کو سب سے زیادہ قائم کرنے والے ہو یہ آپ روایتیں سن چکے ہوں گے کہ ایسی سختی فرما دیتے تھے آپ جہاں پر حضور کا حکم ہوتا کوئی بات کچھ نہیں سب بالکل یعنی کہ نرمی سے نہیں مانے تو سختی کے ساتھ اللہ کا حکم جو ہے حضور کا حکم کوئی اللہ کا یہ حکم ہے فرمایا اللہ کے حکم کو سب سے زیادہ پورا کرنے والے ہو قائم کرنے والے ہو چوتھی فضائلت ریاعہ میں عدل کرنے والے ہو ایسا نہیں کہ دوسرے صاحبہ نہیں کرتے تھے یہ آپ کی فضائلت بھی ہے کہ آپ بھی عدل کرتے ہیں وہ آئیں گے وہ آئیں گے وہ آئیں گے تو انشاءاللہ میں کچھ باتیں آپ کی خلافت کی بھی عرض کروں گا اور فرما مساوات کے ساتھ تقسیم کرنے والے ہو ایسا کی تقسیم کہ کیوں ہی بولے نہیں کہ مجھے کم ملا یا زیادہ ملا سب کو برابر برابر تقسیم کرو گے یہ ایسا نہیں خلیفہ تھے جب آپ خلیفہ نہیں تھے تب بھی آپ کا یہ عالم تھا اور آپ کی سخاوت کے واقعات تو ایسا ہی کہ خود بھوکے رہے ہیں لیکن کبھی کوئی سائل آپ کے گھر سے خالی نہیں گیا صرف آپ ہی نہیں آپ کا پورا گھرانہ پورا گھرانہ جو ہے رت فاطمہ تو زہرہ کہہ لیجئے حسنین کریمین کہہ لیجئے یہاں تک کہ آپ کے ساتھ جو آپ کے خدام تھے خادم تھے وہ بھی سارے کے سارے اللہ کی رامیں سخاوت کرنے میں بہت آگے تھے چھٹی فضلت کیا ہے فیصلہ کرنے میں سب سے زیادہ صاحب بصیرت ہو یہ تو حضور کی دعا تھی حضور دعا فرمائی تھی کہ اللہ علی کو مسائل کو حل کرنے میں تمام قضیات کو نمٹانے میں علی کے اوپر اپنا رحم فرمائی مدد فرمائی تھی اگر ایسے ایسے مسائل ایسے ایسے قضیات آپ نے حل کیے ہیں کچھ واقعات وہ بھی پیش کروں ہمیں آگے لوگوں کی عقل دنگ رہ جائیں کہ کیسے اس کو حل کریں لوگ سوچنے سوچ میں پڑ جائیں آپ وہاں پر حضرت علی بلکہ روایتوں میں ہے بھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو مشکل پیش آتی خلافت کے وقت میں اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو حضرت علی کو بلواتے تھے یہ تو ان جاہلوں نے آج کے اس دور کے آج کے دور کے نہیں بلکہ پہلے جو شروعہ سے یہ شیعہ فرقہ جو بہت پہلے بن چکا تھا جہاں تک مجھے سمجھ میں آتا ہے بہت پرانا فرقہ ہے اہلِ تشیع ان لوگوں نے یہ سب بھیلا دیا کہ حضرت علی اور حضرت ابو بکر اور عمر جو ہیں ان سے بنتی نہیں تھی خلافت ان لوگوں نے ہڑپ کر لی معاذ اللہ رب العالمين یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں اور اگر دیکھا جائیں تو روایتیں پڑھی جائیں تو صاف صاف نظر آتا ہے کہ یہ بہت محبت سے رہتے تھے اور یہ کہنا کہ حضرت علی کی خلافت ان لوگوں نے غزب کر لی اور حضرت علی نے خاموش بیٹے رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی پر بہتان تراشی ہے کہ شیر خدا ہو کر خاموش بیٹے گا اگر غلط ہو رہا تھا تو خاموش رہے کیوں اگر ابو بکر اور عمر روی اللہ تعالی عنہما نے غلط کیا خلافت کا حق حضرت علی کا تھا اور انہوں نے حق چھین لیا تو حضرت علی خاموش کیسے رہے تو شیر خدا تھے نا سب سے زیادہ اللہ کی حکم کو قائم کرنے والے تھے نا حدیث افاق آپ سن رہے ہیں خاموش کیسے رہے تو اس سے پتا چلا یہ جو بھی کہتا ہے وہ حضرت علی پر ہی بہتان لگاتا ہے ایسی کوئی بات نہیں تھی تمام صحابہ حضرت علی ربی اللہ تعالی عنہو بھی اور تمام دوسرے صحابہ بھی حضرت ابو بکر اور عمر کی خلافت سے بلکل راضی تھے نہ صرف راضی تھے بلکہ خوش بھی تھے ان کے ساتھ جنگیاں وغیرہ بھی ہوئی ان خلیفہوں نے بھیجا تو اس میں شریک بھی ہوئے اگر غلط ہوتا تو صحابہ کبھی خاموش نہ رہتے تو شیطانی وسوسہ ہے ایسا کوئی بولے تو اس پر شیطان پر لانت بھیج کے اس وسوسے کو دور فرمائیے اور صحیح عقیدوں پر قائم رہیے اللہ ہمیں قائم رکھے درود پاک پڑھے آمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا علی سیدنا مولانا محمد اور فرماتے ہیں کہ ساتھ بھی فضلت یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے بلند مرتبہ تمہارا ہوگا بلند مرتبے میں ہوگا سب سے اوپر یہ حضرت علی ربی اللہ تعالی انہو ہیں اتنی فضلت کے بعد حالات یہ ہے کہ کہیں پر گھمند کا شائبہ تک نہیں حالانکہ آپ نے بیان کیا کئی روایتیں یہ ملتی ہیں کہ آپ نے لوگوں کو جمع کر کے صحابہ کو کہا بھی کہ میں کون ہوں جانتے ہونا میری لئے حضور نے کیا کہا جانتے ہونا میرے بارے میں یہی کہا نا کہ میں جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں میرے بارے میں ساری چیزیں ہیں نا رویت سے مام صحابہ کہتے ہیں ہاں ہاں یارا حضرت علی ہم نے سنا ہے خود سنا ہے اپنی فضلت بیان بھی کی لیکن کبھی گھمند نہیں حالات یہ تھے کہ اتنے فضائل کے بعد ایک روایت میں آتا ہے کہ کسی بات پر حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ ناراضگی ہو گئی ہوتا ہے میہ بیوی میں کوئی محبت والی ناراضگی ہو گئی آپ ناراض ہو کر گھر اپنے حجرے سے نکلے اور مسجد نباوی شریف میں جا کر لیڑ گئے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اس نے بیٹی کے پاس پہنچے تو رنجیدہ دیکھا اشارت فرمایا کیا بات ہے بیٹی کیوں آپ تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے تو عرض کی ابباجان آپ کے داماد حضرت علی مجھ سے کچھ ناراض ہوئے ہیں حضرت علی کو ڈھونٹے ہوئے مسجد نباوی شریف پہنچے تو دیکھا مسجد نباوی شریف میں آپ لیٹے ہیں اور لیٹے کیسے ہیں زمین پر لیٹے ہیں جو کچھی فرش تھی مٹی کی اسی پر لیٹے ہوئے ہیں یہ یعنی سادگی کون ہے سید عرب ہیں عرب کے سردار ہیں کون ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں حضور اپنے غزوات کا علم دیتے ہیں وہ علی اتنے فضائل ہونے کے بہوجود سادگی آجزی کا یہ علم ہے کہ زمین پر لیٹ گئے ہیں حضور مسکراتے آئے اٹھایا اٹھو اور نام نہیں لیتے ہیں علی اٹھو نہیں کہہ رہے ہیں زمین پر لیٹے تھے نا تو مٹی لگ گئی تھی بدن پر آپ کی پیٹ پشت مبارک پر پیٹ پر مٹی لگ گئی تھی تو حضور نے بڑا ہے پیارا ارشاد فرمایا یہ دیکھ کر علی اٹھو نہیں کہتے ہیں ارشاد فرمایا اٹھو اے ابو تراب اے ابو تراب اٹھو اے مٹیوں والے تو ہمارے بدن پر مٹی لگ گئی تھی آپ نے کنیت اٹھا فرما دی اے ابو تراب اٹھو حضور نے ارشاد فرمایا حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے کوئی علی بلتا تو اتنا پسند نہیں آتا جتنا مجھے کوئی اگر ابو تراب کہہ کر پھکاتا تو مجھے اور زیادہ پسند آتا یہ جو تھا یہ لقب یہ کنیت حضور نے اٹھا فرمای تھی اور یہ اس کا واقع ہے کہ آپ نے اٹھایا تو اٹھو ابو تراب مٹیوں والے تو ہے کچھ لوگ کچھ لوگے نام رکھتے ہیں ہمارے بہت بڑے علیم صاحب بھی ہیں ان کا بھی نام ابو تراب ہے تو یہ ابو تراب حضرت علی کی کنیت ہے اگر ہو سکے تو رکھی اپنے بچوں کے نام ہم لوگ بلکل یہ پتہ نہیں کہاں گھوم ہو گئے ہیں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں سماجی میں نہیں آتا صحابہ کے نام ہم رکھتے ہی نہیں بہت کم لوگ ہیں اچھا یہ دوسرا فرقہ جو بہرا فرقہ اس میں آپ دیکھئے اس میں رکھتے ہیں اس میں صحابہ کے نام رکھتے ہیں نام رکھتے ہیں لیکن تلفز بگار دیتے ہیں وہ صحابہ کے نام ہوتے ہیں جیسے بہروں میں آپ سنتے ہوں گے وہ لوگ حضیفہ حضیفہ کرتے ہیں وہ حضیفہ نہیں وہ حضائفہ صحابی ہیں آمات اللہ آمات اللہ کتنا بڑا اس کا مطلب بڑا اچھا ہے لڑکیوں کے نام لوگ آمات اللہ رکھتے ہیں تو یہ ہم لوگ بھٹک رہے ہیں ہم لوگ پتہ نہیں نئے نام نئے کے چکریں پتہ نہیں کیسے کیسے نام رکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آگے ناموں کا بھی سلسلہ آئے گا تو میں کچھ صحابہ کے جب نام آئیں گے تو پتہ ہوں گا کہ یہ نام ایسے پکارا جاتا ہے اصل یہ ہے تو یہ ابو تراب جو ہے یہ حضرت علی کی کنیت ہے تو یہ نہیں کہنے کا مطلب میرا مقصد یہ تھا بات کہیں اور چلی گئی کہ اتنے فضائل اتنی عظمت حاصل ہونے کے باوجود سادگی اور آجزی کا یہ عالم ہے کہ زمین پر سو جاتے تھے اچھا یہ ہی نہیں وہ تو یہ جو بھی بیان کروں گا وہ تو رونگ ٹیک کھڑی کرنے والی بات ہے کہتے ہیں حضرت علی خود یہ بھی روایتیں موجود ہیں المختار میں بھی ہے حلیت العولیہ میں بھی ہے یہ حلیت العولیہ کے صفحہ نمبر ایک سو چون پر ہے اور المختار کے پیج نمبر نائنٹی نائن پر ہے کہتے ہیں کہ کوئی کام نہیں تھا میں رزق کی تلاش میں نکلا ہوا تھا کچھ آگے چلا گیا دیکھا ایک عورت مٹی اس نے جمع کی ہے اس وقت مٹی کے گھر وغرا بنتے تھے مٹی کو گونڈ کر کے پانی ملا کر کے گھر سمیٹ وغرا نہیں تھا تو مٹی اس نے جمع کر کے رکھی اور کوئے کے پاس بیٹھی کہ پانی نکال کر کے مٹی میں ملا کر کے گونڈا جائے گھرا بنایا جائے میں اس کے پاس گیا میں نے کہا کیا بات اس نے اس نے کوئے پانی نکال نہیں سکتی طاقت چاہیے تو آپ نے کہا میں نہیں نکال کر دیتا ہوں لیکن مزدور ہی لوں گا اس کی ہر ڈول کے بدلے میں ایک خجور لوں گا اب دیکھیں یہ تہلی ہیں اس نے کہ ٹھیک ہے ایک ڈول کے بدلے میں ایک خجور آپ کہتے میں نے سولہ یا سترہ ڈول کومے سے کھیچ کر نکال مٹی پہ ڈالے پانی اس کو مطلب یعنی کہ گارہ تیار ہوا سولہ یا سترہ ڈول کھیچ سورت نے کہ ٹھیک اب مجھے پورا ہو گیا اور اس نے جو مزدور ہی تیوی تی ہر ایک بدلے میں ایک کھجور نے سولہ یا سترہ کھجور دی حضرت علی کہتے کہ ڈول کھیچنے میں رسی سے کھیچنے میں میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے یہ کون ہیں یہ شیر خدا ہیں حیدر کر رہے سید عرب ہیں مزدوری کر رہے ہیں وہ بھی ایسی سخت مزدوری کہتے وہ لے کر میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا کھجور ہے سارا واقعہ بہین کہ حضور نے بھی تناول فرمائے میرے لئے بھی دعائیں فرمائی یہ حضرت علی روی اللہ تعالی انہو ہیں آج ہمارا حال کیا ہو چکا ہے آج مسلم نوجوان کام کرنے کو بہت بہت کم ہی ایسے ہیں جو ذمہ دار ہیں ذمہ داری سمجھتے ورنہ ہماری اکثریت تو آج باپ کے پیسوں کو اڑھانے میں لگی اور جہاں نہیں ہے تو ماں کمہ کر لاری وہ پیسے برباد کر ہمارے نوجو مہنگے ترین موبائل لے لینا یہی انہوں نے زندگی نوجوانی کو سمجھ کے رکھ لیا مزدوری کر کے کما کر لانے حلال رزق اور ہمارا حال ہماری قوم کا حال اللہ ہمارے حال پر رحم کرے تو یہ میں نے اس لئے ارد کر دیا اللہ ہمارے حال پر رحم کرے اس لئے میں نے یہ ارد کیا کہ جو اتنے فضائل ہونے کے بوجود کہیں گھمند کا شائعبہ تک نہیں تھا کہ میں یہ ہوں میں ہوں لیکن گھمند تکبر کہیں نہیں آئے گا انشاءاللہ عزوجل اس لزلہ جاری رہے گا سنتے رہیں یاد رکھنے کی کوشش کریں اور ہو سکے تو اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ بھی عمل کریں دوسروں کو بھی پہنچائے اللہ عزوجل قبل فرمائے آمین بجاہ نبی لمن صلی اللہ علیہ و سلم و ما علینا اللہ المبین